اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو پاک ایجو کیریئر پاکستانز موسٹ رسٹڈ یوٹیوب چینل فر کیریئر کانسلنگ میٹرک کے بعد ایف ایس سی پری میڈیکل چوز کرنے کے پیچھے زیادہ تر سٹوڈنٹس کا مقصد ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں ایڈمیشن کا حصول ہوتا ہے لیکن اس فیلڈ میں کامپٹیشن کی وجہ سے ہر سال ہزاروں ذہین طلابہ ایڈمیشن سے محروم رہ جاتے ہیں لہٰذا سٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد میڈیکل کے دوسرے پروگرامز کا انتخاب کرتے ہیں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے بعد کن پروگرامز کو ترجیح دی جانی چاہیے اور کون سے پروگرامز بہتر ہیں اس سے متعلقہ مختلف رائے پائی جاتی ہیں لیکن مختلف ایکسپرٹس کی اپینینز اور ایکسپیرینس کی بیسس پہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے میڈیکل کی فیلڈ کے وہ ٹاپ ٹین پروگرامز جن کو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے بعد پریفرنس دی جانی چاہیے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہم اس چینل پہ کیریئر کاؤنسلنگ کی ویڈیوز ریگولرلی پبلش کرتے ہیں اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی امپورٹنٹ انفرمیشن مس نہ کر دیں تو ڈیر سٹوٹنٹس سب سے پہلے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے بعد جس ڈگری کا نمبر آتا ہے وہ ہے ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن یہ فائی ویئر پروگرام ہے جس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ جانوروں کے ڈاکٹر بنتے ہیں پاکستان اور ایبراڈ میں اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے اور اس کی کافی زیادہ جوب اپورچونٹیز ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پروگرام پاکستان میں کچھ ہی یونیورسٹیز میں آفر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس اپنے جگہ پہ قائم ہے اور یہ رینکنگ میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے بعد ٹاپ پہ ہے اس کے بعد جو پروگرام آتا ہے وہ ہے ڈاکٹر آف فارمیسی یہ بھی فائی ویئر پروگرام ہے جس میں سٹوڈنٹس کو میڈیسن کی تیاری سے لے کر استعمال تک سب کچھ پڑھایا جاتا ہے ڈاکٹر آف فارمیسی کے پروگرام کو لے کر سٹوڈنٹس کمیونٹی میں ایکسٹریم اپینینز موجود ہیں یعنی کچھ لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ اس کے بہت اگینسٹ ہیں لیکن بارحال یہ پروگرام اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے اور اس میں بہت ڈائیورسٹی ہے یہ پروگرام میل اور فی میل کینڈیڈیٹس دونوں کے لیے ایکولی پریفرابل ہے اس کے بعد اگر الائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرامز کی بات کی جائے تو ان میں سب سے اچھے پروگرامز میں ریڈیو گرافی اور ایمجنگ ٹکنالوجی اور میڈیکل لیبارٹری ٹکنالوجی کے پروگرامز آتے ہیں یہ پروگرامز ریسنٹ یئرز میں بہت تیزی سے اوپر آئے ہیں کیونکہ ان کی نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں بلکہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جوب اپرچونٹیز آتی ہیں اور ان پروگرامز کی مقبولیت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک یا دو سال کا ڈپلومہ یا کورس ہوتا تھا لیکن اب ان کو فور یئر کا بی ایس آنرز پروگرام بنا دیا گیا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ ریڈیو گرافی اور ایمیل ٹکے پروگرامز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ڈاکٹر نہیں بنتے ہو بلکہ آپ اپنی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور مطلوبہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں نمبر فور پہ نیچرل سائنسز کے پروگرامز میں سے کیمیسٹری کیمیسٹری کے پروگرام کے بعد گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں جوب اپرچونٹیز ہوتی ہیں جن میں کیمیکل انڈسٹریز، فارمسوٹیکل انڈسٹریز، ریسرچ اور ٹیچنگ شامل ہیں اس پروگرام کی ایمپورٹنس کا اندازہ آپ اس کے گورنمنٹ یونیورسٹیز کے کلوزنگ میریٹ سے بھی لگا سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں میڈیکل کے سٹوڈنٹس میں یہ ایک پریفرابل پروگرام ہے Human Nutrition and Dietetics اور Food Science and Technology Human Nutrition and Dietetics میں Science of Nutrition, Human Biology اور Health سے متعلق پڑھایا جاتا ہے اور اس کا تعلق خوراک کے انسانی جسم پہ اثرات سے ہے اور Food Science and Technology میں فوڈ کی پروڈکشن، پروسیسنگ، پریزرویشن، پیکجنگ اور ڈسٹریبویشن سے ریلیٹر پڑھایا جاتا ہے Food Inspector بننے کے خواہشمند سٹوڈنٹس Food Science and Technology کا پروگرام چوز کریں یہ ڈگری پروگرامز ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں ڈفرنٹ ٹائٹلز کے ساتھ آفر ہوتے ہیں ان کی جاب اپچنیٹیز پاکستان کے مختلف سیکٹرز میں اویلیبل ہوتی ہیں اس کے بعد ڈاکٹر آف فیزیو تھرپی ڈی پی ٹی کی ڈگری بہت سے میڈیکل سٹوڈنٹس کی ایم بی بی ایس کے بعد فرسٹ چوائس ہوتی ہے ڈی پی ٹی کرنے کے بعد ڈی فرنٹ گورمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر میڈیکل انسٹیٹوشنز میں جابز اویلیبل ہوتی ہیں لیکن ڈی پی ٹی کے پروگرام کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کی کاؤنسل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ڈیڑھ سو سے زیادہ انسٹیٹوٹس میں یہ پروگرام آفر ہو رہا ہے اور اگر آپ اس پروگرام میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کسی گورمنٹ سیکٹر یا اچھی پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی میں ہی ایڈمیشن لیں یہ پروگرامز بھی آلائیڈ ہیلتھ سائنسز سے بیلونگ کرتے ہیں اور اوپن ہارٹ سرجری میں کارڈک پرفیوڈنسٹ اور آپریشنز کے دوران آپریشن تھیٹر ٹیکنیشنز کی ضرورت ہوتی ہے ریسنٹ یئرز میں پاکستان میں بہت سے گورمنٹ اور پرائیوٹ انسٹیٹوشنز میں آلائیڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرامز آفر ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں جن میں کارڈک پرفیوڈن اور آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی بھی سرے فہرست ہوتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی اور بائیو کیمیسٹری بائیولوجیکل سائنسز کے ٹاپ پروگرامز میں بائیو ٹیکنالوجی اور بائیو کیمیسٹری شامل ہیں یہ ریسرچ اورینٹیٹ پروگرامز ہیں اور ان پروگرامز کے بعد نہ صرف ٹیچنگ بلکہ فارماسوٹیکل انڈسٹری کیمیکل اور بائیو پروسیس انڈسٹری میڈیکل لیبارٹریز فورنزک ایگریکلچر پیٹرو کیمیکل انڈسٹری ہیلتھ ٹیکنالوجی اور میڈیکل ریسرچ کی آپشنز بھی موجود ہیں اور گورمنٹ یونیورسٹیز میں ان پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے ایف ایسی میں اچھے مارکس ریکوائیڈ ہوتے ہیں نمبر نائن پہ ہے نرسنگ نرسنگ کا پروگرام میڈیکل کے سٹوڈنٹس میں بہت انڈر ایسٹی میٹ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ بہت ویلیوبل ڈگری ہے پاکستان میں بہت سے گورمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر نرسنگ کالوجیز یہ پروگرام آفر کر رہے ہیں اور زیادہ تر نرسنگ کالوجیز سٹوڈنٹس کو ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنے ہی ہسپیٹلز میں جاب دے دیتے ہیں نرسنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کی ضرورت میڈیکل کے تمام ایریاز میں ہوتی ہے زوالوجی اور باٹنی بائیولوجی کے ساتھ وابستہ رہنے والے سٹوڈنٹس کے لیے زوالوجی اور باٹنی کی صورت میں ڈگری پروگرامز آویلیبل ہیں زوالوجی میں جانوروں اور باٹنی میں پلانٹس کی سائنٹیفک سٹڈی ہوتی ہے گورمنٹ سیکٹر کی آلموسٹ سبھی بڑی یونیورسٹیز میں یہ پروگرامز آفر ہوتے ہیں اور طلبہ کی بڑی تعداد ان پروگرامز کو چوز کرتی ہے ان کے علاوہ آپٹومیٹری مایکرو بائیولوجی بائیومیڈیکل انجنیرنگ ایسٹرن میڈیسن ان سرجری ڈرمیٹالوجی اور سپیچ این لینگوچ تھرپی جیسے پروگرامز بھی میڈیکل کے اہم پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ یہ ٹاپ ٹین میڈیکل پروگرامز حتمی نہیں ہیں اگر آپ نے اپنے لیے پہلے سے کسی ڈگری پروگرام کا انتخاب کر لیا ہے تو آپ اس لسٹ کی وجہ سے کنفیوز مت ہوئے گا کیونکہ یہ صرف ہماری اپینین کے مطابق سٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ پروگرامز ہیں اور اگر کوئی پروگرام اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں اس ویڈیو کا مقصد ان سٹوڈنٹس کی رہنمائی کرنا ہے جن کو پروگرامز کی سیلیکشن میں دشواری کا سامنا ہے کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ڈگری اچھی یا بری نہیں ہوتی بلکہ سٹوڈنٹس کی اپنی اپروچ پریفرنس اور پلاننگ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے اگر آپ کو اس سے مطالق کوئی بھی فردر انفارمیشن ریکوائیڈ ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لیٹیسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سیٹ ویزٹ کرتے رہیں